آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ دوہزار تئیس کا سب سے بڑا مقابلہ بھارت اور پاکستان کے بیچ چودہ اکٹوبر کو ہے اس میچ سے پہلے دونوں ہی ٹیمیں اپنے دو دو میچ جیت کر احمد آباد پہنچی ہے ایسے میں احمد آباد میں بھارت یا پاکستان میں سے جو بھی جیتے گا اس کی ورلڈ کپ میں میچ جیتنے کی ہیٹ ٹرک ہوگی پاکستان نے چھ اکٹوبر کو نیدر لینڈز کو پھر دس اکٹوبر کو شریلنکا کو ہرائے تھا وہیں بھارت نے آٹھ اکٹوبر کو آسٹریلیا اور پھر گیار اکٹوبر کو افغانستان کو پٹک نہیں دی تھی اب دونوں ہی چرپرتی دونڈی ٹیمیں احمد آباد میں دنیا کے سب سے بڑے سٹیڈیم نریندر موڈی سٹیڈیم میں ایک دوسرے سے بڑیں گی اس کے لیے دونوں ٹیمیں احمد آباد پہنچ چکی ہے اس میٹ سے پہلے پاکستانی ٹیم نے ابھیاز شروع کر دیا ہے پاکستان کے گیند بازو اور خاص کا سپنرس نے سپورٹ گیند بازی کا ابھیاز کیا پاکستان کے بائی ہاتھ کے سپنر محمد نواز، لیکسپنر شاداب خان اور کام چلاو لیکسپنر افتیخار احمد نے ورلڈ کپ کے سب سے خاص مقابلے سے پہلے گروار کو سپورٹ گیند بازی کا ابھیاز کیا ان دینوں سپنر نے مین نیٹ پر بلے بازو کو گیند بازی نہیں بلکہ انہوں نے گیند بازی کوچ مورنے مورکل کی نگرانی میں سپورٹ گیند بازی کرنے کا دھیان کیا کرکٹ میں پہلے بھی کبھی اس طرح سے گیند باز ابھیاز کرتے تھے لیکن فیلحال ایسا ابھیاز کرنا خاص چلن میں نہیں ہے مورکل نے چھ میٹر اور چار میٹر کی رینج کے اسپاس مارکر کے روپ میں پلاسٹک والے سٹمپ لگائے تھے دونوں کے بیچ میں انہوں نے لال پلاسٹک کا کون رکھا اور اپنے سپنر سے صحیح جگہ پر گیند ٹپا کرنے کو کہا ان تینوں سپنر میں کپتان شاداب خان سب سے ادھیک سٹیک نظر آئے جبکہ نواز اور افتیار نے یا تو بہت شورٹ پچھ یا پھر اوور پچھ گیند پاکستان کے کھلاڑیوں نے اس کے علاوہ فلڈنگ کا بھی ابھیحاس کیا بھارت اور پاکستان کے بیچ ونڈے ورلڈ کپ میں سات بار بھیڑنٹ ہو چکی ہے لیکن بھارت کبھی بھی پاکستان سے نہیں ہا رہا ہے ایسے میں بھارت کے پاس نریندر موڈی سٹیڈیم کی ایک لاکھ بہت تیس ہزار درشکوں کے سامنے نشطی طور پر جیتنے کا موقع ہوگا ایسے ہی تمام خبروں کے لیے دیکھتے ہیں ریپورٹر جی دھنیاوار اگر آپ ہماری چانل پر نئی ہیں تو چانل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں